اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوں گے آج لائی ہوں سکرٹ کی ڈیزائنگ جو بلکل نیو سٹائلش ڈیزائن ہوں گے آپ کے لئے کیونکہ موسم سرما میں زیادہ تر لوگ ہائی نیک شرٹ فل سلیوز کے ساتھ یا ٹی شرٹ کے ساتھ ایسی کوئی جیکٹ سپر کے ساتھ ہائی نیک کے ساتھ سکرٹ پہنانا زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ بہت ہیوی ہیوی قسم کے فروک پہنانے کے بعد بچی کمفرٹیبل سی نہیں رہتی تو چاہتی ہیں ہلکی پلکی خوبصورت سی سٹائلش سی کچھ سے ایسے سٹف کی جو بہت ہی اچھا سٹف بھی اور سکرٹ بھی اس کی پیاری لگے فلفی سی تو سکرٹ بنانا پسند کرتے ہیں اسی سٹف کے ساتھ کوئی لیسز اٹیج کر لینا پسند کرتے ہیں جیسا کہ آج کل فیلٹ فیبریک چیک فیبریک اور بہت سے ایسے فیبریک مارکٹ میں بہت زبردست موسم کی مناسبت سے مل جاتے ہیں تو اس میں لیسز فیبریک کا استعمال بہت پیارا لگتا ہے باکس پلیٹ کی وجہ سے سکرٹ ہلکی پلکی سی بہت پیاری لگتی ہے بیلٹ والی بنانا چاہیں لاسٹک والی بنانا چاہیں چاہے آپ کچھ اس طرح کی بنائیں کہ باڈی کے ساتھ اٹیج بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ باڈی کے ساتھ اٹیج کرنے کے بھی دو تین طریقے ہوتے ہیں سکرٹ کو سکرٹ کی طرح ہی بنائیں لاسٹک جب نیچے کی سلائی آپ لگانے لگیں تو باڈی کے ساتھ اٹیج کر لیں اور کچھ لوگ تو باڈی کے لیند زیادہ کر لیتے ہیں اور اس میں بٹن لگا لیتے ہیں سکرٹ میں ڈوری یا کاج کر لیتے ہیں لکروا لیتے ہیں جس کی وجہ سے باڈی کے ساتھ وہ سکرٹ بہت ہی پیاری لگتی ہے اور پہننے کے بعد لگتا ہے یہ اٹیج ہی ہوئی ہے جیسا کہ فروک میں نظر آ رہی ہے یہ الگ سے شرٹ ہے لیکن باڈی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فل فروک نظر آ رہا ہے آپ چاہیں تو پرنٹ فروک کے ساتھ یا پرنٹ کپڑے کے ساتھ نیٹ فیبرک بھی یوز کر سکتی ہیں یا لیس فیبرک جو اندر کے ساتھ انر لگایا جاتا ہے ہلکا سا فلفی کرنے کے لیے اس کے ساتھ آپ پیاری سی کوئی لیس بھی لگا سکتی ہیں سکرٹ بہت ہی پیاری لگتی ہے یہ ضروری نہیں کس عمر کی بچی پہ سکرٹ زیادہ پیاری لگے گی پہنا پسند کرتی ہیں لیکن کچھ گھرانوں میں اس سکرٹ کو پسند نہیں کیا جاتا ضروری نہیں جو میں ڈیزائن دکھا رہی ہوں آپ خود کہیں کہ یہ ہمیں کیوں دکھا رہی ہیں دیکھیں دیکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو فوراں ویسا ہی بنا کر پہن لیں میرا مقصد ڈیزائننگ دکھانا ہے آپ اس کو کس طرح پہنتی ہیں یہ آپ پر ڈیپینٹ کرتا ہے بچیوں کو کس طرح سے پہناتی ہیں ٹائٹس جینز کے ساتھ یا ٹراؤزر کے ساتھ بیل بوٹم کے ساتھ یہ تو آپ پر خود پر ڈیپینٹ کرتا ہے کچھ لوگ سکرٹ کو لانگ شرٹ کے ساتھ کچھ اس طرح سے پہناتے ہیں کہ لوگ ہی چینج لگتی لگتا ہی نہیں یہ سکرٹ ایسا لگتا ہے فروک ہے اس کے ساتھ آپ چاہے سوکس کے پینٹی کے ساتھ یا ٹراؤزر کے ساتھ بیل بوٹم کے ساتھ جو آپ کو زیادہ پسند ہو وہ پہنائیں کیونکہ ہر ایک کو زیادہ پتا ہوتا ہے ہمارے بچوں پر کیا زیادہ سوٹ کرے گا اور بچوں کو پہنانے کے بعد کچھ لوگ بہت زیادہ تنقید وازی بھی کرتے ہیں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں کتنی بری لباس ہے یا ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے ہر معاشرے میں ہر طرح کے ہی لوگ رہتے ہیں لیکن ضروری نہیں جو ہم پسند کریں وہ دوسرا بھی پسند کریں جو دوسروں کی پسند ہو وہ ہماری بھی پسند ہو ہر ایک مذہب میں مختلف لباس پہنے جاتے ہیں ہم اپنے حساب سے چلیں وہ اپنے حساب سے چلیں تو زیادہ بہتر تنقید وازی سے بچنا چاہیے اور جس کو جو صحیح لگے وہ کر لینا چاہیے لیکن ہر بری بات کو جو ہمیں بری لگے ہمارے مذہب میں ہے ایسی کوئی بری بات تو وہ بے شخص سے آپ بتائیں دوسرے کو گائیڈ کریں اس میں کوئی بری بات نہیں اچھی بات ہے کسی کو گائیڈ کر دینا اپنے مذہب کے مطابق اور جس کو جو چیز صحیح لگے وہ کر لے اور اسی طرح کے ڈیزائننگ تو میں روز ہی دکھاتی رہتی ہوں مختلف قسم کی کچھ لوگوں کو تو بہت پسند آتی ہے میرے چینل کی ڈیزائننگ کچھ لوگوں کو بس صحیح لگتی ہے مختلف چینلز ہیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں چینلز ہوں گے جن کی ڈیزائنگ لاکھوں کروڑوں انسان دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی کٹنگ تیز زبردست قسم کی ہے کہ دیکھنے والا ہی خوش ہو جاتا ہے کہ کیا کمال کا چینل ہے اور ان کی کٹنگ دیکھ کے تو کسی اور استاد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی بہت سے ایسے چینل ہیں ماشاءاللہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل بھی بہت خوش ہوتا ہے جب اچھے چینلز کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں بھی مکمل ویڈیو دیکھ کر ان کو ضرور کمنٹس کرتی ہوں کہ واہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ایکسپرٹ ہیں بے شخصے میرا بھی سلائس سینٹر ہے میں بچیوں کو سکھاتی ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے دیکھنے کے لئے عمر کتنی بھی ہماری یہ ہو جائے لیکن ہمیں ہر چیز سیکھنے کے لئے کہیں نہ کہیں استاد کی ضرورت پڑتی ہے بے شخصے ہم کتنے ایکسپرٹ ہوں یا نہ ہوں ہم نے ہر کام سیکھا ہوا جب کوئی نیو کام دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے معلومات لینی پڑتی ہیں اسی طرح سے بگنرز جو ہوتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چینل ایسیں ملیں جہاں سے سٹارٹ سے کٹنگ سٹیچنگ سکھائی جاری ہو کٹنگ سٹیچنگ آتی ہو یا ایڈیاز کچھ ایسے مل جائیں جہاں سے وہ دیزائن پیارے پیارے سے دیکھ کر خود بھی بنا لیں آسان آسان سے کام کرنے سٹارٹ کریں جیسا کہ سلائی سینٹرز میں پہلے سٹارٹ میں پینٹی بلومر جسے کچھا نکر جانگیا بولتے ہیں وہ سکھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ فروکوں کی طرف پھر شرڈ کی طرف اور اس طرح سے مکمل سوٹ کی کٹنگ سٹیچنگ سکھا دی جاتی ہے اسی طرح سے رولز ہوتے ہیں سکھانے کے اور میں بھی اسی طرح سے سکھانا شروع کرتی ہوں بچیوں کو چھوٹوٹی پٹیوں پر کتروں پر سٹارٹ کرواتی ہوں سیدھی سلائی اور ان کو ہی کٹنگ کرواتی ہوں کہ سیدھی کٹنگ کرنا کینچی سے سیکھیں انہی کتروں کو گول کٹنگ کرنا سیکھیں انہی کٹنگ ان چھوٹوٹی کتروں پر آہم ہول اور خوشوں کہ ہماری بچیوں نے کتنے کم ٹائم میں اتنا کچھ سیکھ لیا تو آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ایک بہت بڑی آفر ہوتی ہے کہ گھر بیٹھے ہی آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے کم ٹائم میں دیکھنے کو پانچ چھ منٹ کی ویڈیو دو تین منٹ کی ویڈیو اس میں آپ کو تقریباً پچاس کے قریب ڈیزائن مل جاتے ہیں کم ٹائم میں زیادہ ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو پلیز اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور کیا کریں